پسانی یہ لوگ کدر رہ گئے ہیں میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں یا پہ انتظار کر رہا ہوں اور پسانی کدر رہ گئے نہیں یار ابیہ آپ لوگ ان پہنی دیر سے مجھے انتظار کروایا ہوngا آپ لوگ کہے گئے ہی در زی Trackمobi مجھے انرسری میں کر رہے تھے اب وہ اتنی دیر انتظار ہے اتنی دیر انتظار تو نہیں کروا ہے میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں تو آپ کو اتنی گرمی سا انہوں کو پتہ بی ہے اتنی گرمی ہے تو اس نرسری میں آخر تم لوگ کر کے آ رہے تھے ہم پودے لے رہے تھے پودے لے رہے تھے چودہ آنگست کا دین ہے کمال ہوگی تم لوگ پودے لینے چلے گئے ہو کوئی جھنیاں گرہ لیتے ہیں کوئی باجے گرہ لیتے ہیں کوئی فائر وکس کریں گی کیا ہوگی ابو آپ کو اس سے پاکستان کو کیا ملے گا ہم جھنیاں لگائیں گے دو دن میں نیچے گی جائیں گی پاؤں میں آئیں گی ماری ملکی بیاد بھی ہوگی تو پودے ہم کیا کریں گے پودے کو لگائیں گے وہ بڑے ہوں گے ہم نے شیتوت کے پودے لیے ہیں شیتوت بڑے ہوں گے وہ چلیا کھائیں گے ہم گھیں گے تم لوگ شیتوت کے پودے لے کے آنرسری سے تو چودہ آنگست پہ مطلب پودوں کا مجھے تو کوئی سمیہ نہیں آرہی گا تم لوگ چودہ آنگست پہ جھنیاں تھوڑ کر پودے لینے چلے گئی نہیں آپ کو ہو کیا کیا ہے جھنیاں نہیں لگانی ہم نے پودے لگائیں گے تو اسے ہمیں فائدہ ملے گا اکسیجن ملتی ہے تو ملکم یہاں اس طرح کیا مطلب جھنڈیاں نہیں لگا رہے کیا نہیں کیا ہوگی ابو آپ کو اور باجہ آپ کیا کریں باجہ بجائیں گے نا باجہ سے تو مطلب اتنا مزہ آتا ہے باجہ بجا کے کیا ہوگی ابو آپ کو نہیں ہم جھنڈیاں اور باجہ وغیرہ کچھ نہیں لیں گے ہم پودے لگائیں گے اچھا تم بتاؤ کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب جھنڈیاں بھی نہیں لے رہے باجہ بھی نہیں لے رہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں پودے لگانے چاہیے ہم جھنیاں یا باجے پہ جائیں گے تو اسے ہمیں ہمارے پاکستان کو کچھ ملے گا نہیں اگر ہم لوگ پودے لگائیں گے تو ہمیں پاکستان کو فائدہ ہوگا ہمارے پاکستان کو یعنی کہ تم کہنا چاریوں کے جو پودے ہم لگائیں گے وہ بڑا ہو گیا تو اکسیجن بھی دے گا اور سایا بھی دے گا اور تم پودے لائیے اوپر سے بڑے شتود لمبے شتود کے پرندے بھی کھائیں گے اور لوگ بھی کھائیں گے آپ بھی کھائیں گے یہ تو بہت اچھا کام کیا ابیہا نے آج تو ہمارا بلکل پروگرام بدل کے رکھ دیا تو ابیہا یہ کہہ رہی ہے کہ اس چودہ گزتے ہم لوگوں نے بلکل جھنڈیاں نہیں لگانی اور باجہ تو بجانا ہی نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے ہم لوگ اس وقت جی پودے لے کے آئے ہیں ابیہا نے بہت اچھا کام کیا کہ یہ پودے لے کے آئیں ہیں اور شتود کے لمبے علی شتود کے پودے لے کے آئیں ہیں ہم لوگ پھر آج شام کو لگا دیں گے پودے ہاں جی لگا دیں گے تو کیا مطلب ہم پانی بھی دیا کریں گے ان کو روز ہاں جی ہم ان کی کیئر کریں گے پہلے دو مہینے یا کتنی در کیئر کرنی ہوگی ایک یا دو مہینے کیئر کریں گے پکڑ جائے گا تو وہ پھر خود سے چلتا رہے گا اور ہمیں صدقہ جاریہ بھی ملتا رہے گا میرے خاصے جب جب پرندے آکے ان کے اوپر بیٹھیں گے اور شتود کھائیں گے مزیدار تو یہ تو ابیہا نے بڑی پیاری بات سکھائی ہے آپ لوگ بھی اس کو پلے سے باندھ لیجئے کہ جھنڈیاں نہیں لگانی باجہ نہیں بجانا درخت اور پودے لگانے ہیں اس چودانکست کو ہم اس طرح سے منا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی چودانکست اسی طریقے سے منائیں گے اور اگلے آنے والے سالوں میں آپ کے بہت سے دوست پودے لگائیں گے اور پاکستان ہو جائے گا ہرا بھرا پاکستان زندہ بار